اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد علی بھائی پہلا سوال انتہائی کریٹیکل ہے عموماً صوفیاء حضرات کے فالورز کی جانب سے قرآن حکیم میں موجود ایک قصہ کو سادہ لو مسلمانوں کا عقیدہ بگاڑنے کے لئے غلط تعبیر کر کے یوز کیا جاتا ہے اور وہ واقعہ قصہ موسیٰ و خضر علیہ السلام قرآن حکیم میں اس غیر معمولی اور عجیب و غریب واقعہ سے علم لدنی کا ثبوت اخص کیا جاتا ہے حتیٰ کہ بعض لوگ تو اپنے بابوں پیروں اور بزرگوں کے غیر شرعی عامال کو جسٹیفائی کرنے کے لئے حضرت خیزر علیہ السلام کے ان تین عامال کو دلیل کے طور پر پیش کر کے جھوٹا دفع کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پلیز اس واقعہ کی صحیح تعبیر قرآن و سنت کی روشنی میں عوام ناز کے سامنے رکھے ہیں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ و احسن جزا میرے بھائیوں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے بھی واقعات آئے ہیں ان میں سب سے منفرد اور عجیب و غریب واقعہ ہے یہ یہ عجیب و غریب لفظ کوئی برا لفظ نہیں ہے عجیب کہتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کے چیز ہو نا اور غریب جو شاز و ناظر ہو کہیں کہیں ہو یہ عربی کا عجیب و غریب ہے اردو اور پنجابی والا نہیں ہے خوشتا ہے اس کو کوئی گستاخی سمجھ لیں اور وہ واقعہ ہے سیدنا موسیٰ اور خوضر علیہ السلام کا واقعہ یہ لفظ ہے خوضر خواہ کے اوپر زبر ہے دعاد کے نیچے زیر ہے اردو میں ہم خوضر پڑھ سکتے ہیں لیکن غلط العام ہے خزر خزر لفظ غلط ہے یہ خزر لفظ ہے لیکن چونکہ اردو میں چل رہے اب میں بھی اگر اسے بول دوں گا تو کوئی برائی والی بات نہیں ہوگی جو چیز ریناؤنڈ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے تو موسیٰ اور خزر علیہ السلام والا واقعہ ایک یونیک واقعہ ہے اس واقعے کی تفصیلات کو اور اس سے نکلنے والے ریزلٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ پتا ہونا ضروری ہے بیسیکلی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی تو مشرقین عرب تو آپ کو پتا ہے امی تھے انپڑھ تھے جاہل تھے علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی انہوں نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا یہود و نصارہ کے علماء کی طرف کہ تم لوگ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتاؤ جو ہم جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں اور ان کے جواب پھر نبی علیہ السلام کو نہ آتے ہوں پھر ہم کہیں گے ہاں جی اچھا نبی ہے جس کو یہ بات بھی نہیں پتا تو انہوں نے کل چار سوالات کا انتخاب کیا اس میں سے پہلا سوال تھا کہ اصحاب القحف کون ہے جس سے لیٹڈ میرا آل ایڈی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ یہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ اس کی کیا حقیقت ہے اور تیسرا زلکر نائن جو بادشاہ ہے جو یہودیوں کے لیے ایک منجی اور نجات دہندہ کی حیثیت رکھتے تھے ان کا واقعہ کیا ہے اور چوتھا سوال تھا روح کی حقیقت سے متعلق تو یہ جو چاروں سوالات ہیں ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایجوکیٹ کیا اور قرآن حکیم کی صورت القحف اٹھارہ نمبر صورت نازل ہوئی جو پارہ نمبر پندرہ سے شروع ہو کر پارہ نمبر سولہ میں مکمل ہوتی ہے اور ان چاروں سوالات کی جوابات دیئے گیا اور اسی کانٹیکس میں یعجوج اور ماجوج کا ذکر بھی اس میں آیا اور اس کے علاوہ بھی دنیا پرستی کی جو مظمت ہے یہ مرکزی ٹاپک ہے صورت القحف کا انہی میں سے ایک یہ قصہ موسیٰ اور خضیر ہے علیہم السلام پہلے میں اسے جستہ جستہ کور کروں گا قرآن بخاری اور مسلم کو جوڑ کے ایک پورے کا پورا جو واقعہ بنتا ہے اس کے بعد پھر میں انجینرین کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی صحیح تعویل کیا ہے اس کو مسکوٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ریالٹی کیا تھی یہ واقعہ صورت القحف کے اندر ٹونٹی تھری آیات کے اوپر پھیلا ہوا ہے آیت نمبر سکسٹی سے لے کر ایٹی ٹو تک اور پانہ نمبر پندرہ کے آلموسٹ آخری حصے سے شروع ہو کے سولہ نمبر میں یہ والا پورچن ختم ہوتا ہے صورت القحف کا آیت نمبر ساٹھ سے ایٹی ٹو تک جس میں قصہ موسیٰ اور خضر ہے علیہ السلام اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے واقعے کا وہ قرآن میں نہیں ہے وہ کانٹیکسٹ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے صحیح بخاری میں یہ واقعہ کئی مقامات پہ امام بخاری نے نکل کیا ہے لیکن جو سب سے ڈیٹیلڈ طریق آیا ہے وہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چپٹر میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو باب ہے اس کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تھری فور زیرو ون نمبر حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر اوپر تلے چھے ترک آئے ہیں سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے لیٹڈ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سکس ون سکس تھری سے لے کر سکس ون سکس ایٹ تک کونٹیکسٹ بہاری اور مسلم میں آیا ہے اور وہ کونٹیکسٹ یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کو واز کر رہے تھے نصیحت کر رہے تھے اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے تو ظاہرہ اس کا جینون جواب یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے پاس جو اس وقت خود موسیٰ علیہ السلام تھے تو یہ کلیر کٹ یہی جواب بنتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں لیکن سر پیغمبروں کی شان اس سے بڑی عرفہ و عالی ہوتی ہے پیغمبر گارڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ناپسند ہوا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عطاب فرمایا غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے تمہیں چاہیے تھا تم علم کو اللہ کی طرح منصوب کر دیں ظاہرہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کرنا تھا کہ یا اللہ یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی تھی تیرا اور میرا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے لیکن پیغمبروں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گارڈ اورینٹڈ ہوں کیونکہ انہوں نے مخلوق کو گارڈ اورینٹڈ کرنا ہوتا ہے یا آپ کے بابیں تاوے کرتے ہیں آپ بابیں تاوے نظر بھی نہیں آتے دور دور تک یہاں وقت کا پیغمبر علوالعظم پیغمبر پانچ علوالعظم پیغمبر ہے سورہ شورہ کے اندر نمبر ون امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ٹو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمبر تھری سیدنا نوح علیہ السلام نمبر فور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور نمبر فائیو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اجمعین سبحان ربکا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یہ بیسٹ درود ہے جو قرآن میں سورہ اصافات کی آخری تین آیات ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ موسیٰ اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دیا ہوا اللہ اکبر اور اس کے لئے نشانی مقرر کی کہ تم اپنے ساتھ ایک بھونی ہوئی مچھلی رکھ لینا اس کے ذریعے ہم نشانی ظاہر کریں گے اور ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی اس جگہ پر جہاں پر دو دریا آ کر ملتے ہیں وہاں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بخاری اور مسلم میں ہیں قرآن میں جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ نہ تو حضرت خضر کا نام ہے بخاری مسلم میں حضرت خضر کا نام آیا ہوا ہے اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کا نام بھی نہیں ہے جس کو وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لے کر گئے تھے لیکن بخاری مسلم میں اس کا نام آیا ہے جوشوہ جوشہ ابن نون جو ان کے صحابی تھے اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا اور وہ جانشین خلیفہ اول بھی بنے اور جانشین بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے جوشوہ ابن نون علیہ السلام قرآن میں سٹارٹ سورہ القحف کی آیت نمبر ساٹھ سے یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ یاد کرو وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا کہ رخت سفر باندو ہم نے ایک سفر کرنا ہے اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھئی کے ذریعے آگاہ کیا ہے تو وہ دونوں چل پڑے اب یہ جو آگے کی سٹوری ہے نا یہ ساری قرآن کے اندر آتی ہے لیکن کانٹیکس بہاری مسلم میں تھا تو وہ اپنا سازو سمان ساتھ رکھتے ہیں راستے کا کھانا بھی آپ کے بزرگ جو ہے وہ کئی کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ اپنا کھانا بھی سال لے کے چلتے ہیں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ فرق بتاؤں گا کیوں تاکہ تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ تو چھوٹی چیز ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا جب چالیس ماں سال شروع ہوا تو حضرت ختیجہ بھی نبی علیہ السلام کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی گارِ حرام میں جانے کے لیے نبی علیہ السلام بھی اپنا کھانا سال دے کے جاتے تھے آپ کو کانیاں کروائی گئی ہیں تو جس کو کوئی زیادہ زوم ہے نا تو اس کا مکہ پانی باندھ کرتے ہیں تو اب کیمرے کے سامنے اس کو لے آتے ہیں وہ اس طرح کی روحانیت دکھائے نا ہمیں سب جھوٹ ہیں سر قرآن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی فائن میں کیا آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ایسوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہو جو خود روٹی کے محتاج ہیں بڑی ڈاڈی آیت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی روٹی کے محتاج ہیں تو آپ کے سارے بزرگ بابے جو اکثر ہے ہی جالی ہیں وہ اصلی بھی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں تو وہ رختے سفر لے کے چلتے ہیں بھونیوی مچھلی اور ایک جگہ وہ راستے میں ارام کرنے کے لیے چٹان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن میں تو بس اتنا ذکر ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہاں پہ عزت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ جاتی ہے اور اسی دوران وہ جو مچھلی بھونیوی مچھلی ہے قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ بھونیوی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے یہ اب وہ نشانی تھی مردے کا زندہ ہونا یہ منظر یوشوہ ابن نون دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے نہیں کیونکہ وہ ان کے ارام میں خلل سمجھتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو یوشوہ ابن نون بھول جاتے ہیں یہ بات اور صورت القاف میں ہی آتا ہے کہ وہ جب بعد میں ان کو جا کے یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بھولا دیا تھا آگے جب چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ جو کھانا ہے وہ تو کھلاو نا مجھے تو وہ کہتے ہیں حضرت وہ کھانا تو جب ہم وہاں رکے تھے نا چٹان کے پاس تو وہ مچھلی جو ہے نا میں نے دیکھا وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگی اوہ نہ کیا تیرا پلا ہو جائے اللہ دے بندے وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں وہ بندہ ملنا تھا تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ الٹے قدم واپس پلٹتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی بھول جاتی ہے کیونکہ اصل تو چیز وہ ہے اچھا ڈاٹر سرارہ صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا بیان القرآن میں تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ علماء اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس سے آگے چلے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی پہلے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں سر یہ بہاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس مقام سے آگے چلے گئے تھے یہ بزرگوں نے نہیں فرمایا ہمارے ہاں احادیث بھی بزرگوں کے نام سے ہیں ان بزرگوں کے جنہوں نے احادیثوں کے ترجمے بھی کبھی نہیں کیے پڑھنا تو دور کی بات سر بہاری کا پہلا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے آج سو سو سال مشکل ہوئے ہیں ہر سال بزرگ کیا کرتے رہے ہیں نہ قرآن ٹرانسلیٹ کی ہے نہ بغاری کی ہے آپ کے خدمات ہیں دین کے لئے تو پھر میں اور طرف چل پڑھوں گا صلاحات بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اچھا وہ واپس آتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چادر آڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے تمہارے پاس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں وہ آگی سے سلام کا جواب دیتا ہے یہ بخاری مسلم میں قرآن میں چونکہ وہ شارٹ ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے علم لدنی یعنی اپنی طرف سے ایک علم خاص عطا فرمایا ہوتا ہے اسی جو لفظ ہے نا اس سے انہوں نے علم لدنی کو اخذ کیا ہے وہ الفاظ ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّا دُنَّا عِلْمَا ایسے بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے خاص اپنی طرف سے علم دیا ہوتا ہے بخاری مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت اللہ تعالی نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے اور کچھ علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں بابے یہ نکال دیتے ہیں اس میں سے یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نانگے پیر ہوتے ہیں حالانکہ حضرت علیہ السلام کہیں نہیں آیا کہ وہ نانگے تھے الٹا ہی آتا ہے انہوں نے چادر اوڑی بھی تھی یہ تو نکرو مالے ہوتے ہیں بزرگین کے مجزوب جو ہوتے ہیں تو وہ چادر اوڑی بھی تھی بقاعدہ انہوں نے اور صاحب وہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے اور مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے یعنی ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا 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 نہ مجھے آپ پہ کوئی برتری ہے نہ آپ کو مجھے پہ اور یہاں پہ وہ ڈاٹر تیل قادری صاحب انڈیا گئے نا تو وہ کہتے ہیں نبی کو دیکھو ولی سے سیکھ رہا ہے نعوذ باللہ اور خضر کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں نعوذ باللہ وہ تو میں انشاءاللہ اس میں اینڈ پہ کلاس لوں گا نا کہ وہ ولی کہاں سے ہے جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہے اس سے بڑا کوئی گستاخے رسول نہیں ہے ہمارے نبی الاسلام کا استاد ہے نا جبرائیل تو وہ پیغمبر ہے فرشتوں کا غیر پیغمبر وہ بھی نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا حضرت میکیل الاسلام بھی پیغمبر ہیں اسرافیل بھی پیغمبر ہیں اور ملک الموت اسرائیل نام بھی ثابت ہے تفسیر تبری کے اندر ہمارے سلف سے قرآن میں ملک الموت آیا وہ بھی پیغمبر ہیں پیغمبر پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے غیر پیغمبر پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا اور ان کی پوری ڈاکٹر نے اس پہ کھڑی ہے کہ جو بابے ہیں نا وہ ناوز بلا پیغمبروں کو سکھائیں گے اور اسی وجہ سے وہ مصنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ گوشت کاٹنے والا واقعہ میرے خلال آپ تو کوئی بھول کے بھی نہیں بیان کرے گا جو کچھ ہم نے مصنوی مولانا روم کے ساتھ کر دی ہے مولانا روم کو اگر ایک ایس ایم ایس پونج ہے نا وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ ہیں تو وہ بھی ایک بار ان کی روح تڑپ اٹھے گی کہ یار چلو سات سو سال بعد سے ہی کم از کم کسی نے میری کہانی کو پکڑا تو ہے جو میں لکھ کے چلا گیا تھا اور کسی کے جرت نہیں ہوتی تھی لوگ روب میں تھے اور عزت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کنگی کرنے والا واقعہ تو میں انہوں بار بار کہیں موسیٰ علیہ السلام تُسی چند نہیں سہا سکتے بخاری مسلم میں آتا ہے ملک الموت کو تھپڑ پڑا تھا نا اس کی آنکھ نکل گئی تھی تو آڈیس سارے اندھی بوتھی ہیں جیڑی انہیں سجنین کیامت اللہ دن جیدو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دا وہ کیڑا ہوئے جیڑا میرے بارے واقعات میں آن کر دا سی جناب شیر لکھ دا جیدو لیاونا دا رہا اور ایک مقابعہ سی نا کبتین وہ مار گیا سی وہ بھی قرآن میں آتا ہے یہ ازان شروع ہو رہی ہے باقی انشاءاللہ ازان کے وقفے کے بعد تو سیدونا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں حضرت خضر کہ آپ کو ایسے علوم سکھائیں جو مجھے نہیں سکھائیں اور آپ مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائیں جو آپ کو نہیں سکھائیں تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لیے تو حاضر ہوں کہ آپ مجھے ذرا سکھائیں تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور تم سبر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں ان واقعات ان تقوینی امور کے حقائق نہیں پتا ہوں گے تو تمہارا یہ نیچرل ہے سبر نہ کرنا کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوگے تو اس کا وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں میں انشاءاللہ مجھے سابر پائیں گے میں کچھ اس کے اگینسٹ نہیں بولوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے لیکن حضرت خضر نے پہلے ہی بتا دیا تھا اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیب تھا اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا تو کوئی بھی زی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈین کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ چلو تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے غریب لوگوں کی کشتی اس میں وہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹسائیڈر اور مہمان سمجھ کے کرایا بھی نہیں لیتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ایک طرف ان کی شرافت کو کرایا بھی انہوں نے لیا اور تم نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا تم سبر نہیں کر سکو گے تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں آندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے کہا تھا اس میں الفاظ ہیں کہ جب تک میں خود نہ نہ بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں اب یہ تو شاید کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا ہے انہوں نے ایک بچہ دیکھا خوبصورت بظاہر دیکھنے میں نرانی شکل اس کو قتل کر دیا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے اس کی گردنی مرود دی منکہ ٹوٹ گیا تو بندہ فارق تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے اس پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کومنٹ کیے انہوں نے کہا کہ تُو نے کتنا برا کام کیا ہے کہ تُو نے ایک جان کو نہاک قتل کر دیا بے شک تُو نے یہ بہت برا کام کیا ہے تو حضرت خزر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم سبر نہیں کر سکو گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے اب اگر میں بولا نا تو ٹھیک ہے میں آپ سے پھر مجھے لگ کر دیجئے گا اب یہ خود انہوں نے شرط تیہ کر لی ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتا چال جاتی ہیں اللہ کے تقوینی عمور میں سے لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں اب ظاہر ہے گاؤں میں یہ آوٹسائیڈر ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا چلو دو وقت کی روٹی ہم ان کو ایک وقت کی روٹی تو دے دیں کم اس کا مہمان ہے بغیر معافضے کے وہ کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوض ہی کم اس کے کھانے ہی مانگ لیتے ہیں یہ تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو چلو کھانے ہی مانگ لو یار اس کے عوض مزدوری کے طور پر بھوگ لگی بھی تھی نا سر یہ جو دس دس سال تک بغیر کھائے پیے زندہ بزرگ رہتے ہیں نا امبیاء اکرام تو اوریجنل والے بزرگ ہوتے ہیں نا آپ کے وضورت تھیوراٹیکل ہیں جو اگزیسٹ ہی نہیں کہیں کرتے تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں بس اب میری اور آپ کی جدائی آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیہت گی اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی تو کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا وہ دو مسکین لوگوں کی وہ دو یا دو سے زیادہ مسکین کی وہ کشتی تھی اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتھیا لیتا تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس کے اندر ایک ایسا ایپ پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھیں نا یہ ٹوٹی بھی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا اگر پوری کشتی چلی گی تو غریب لوگ اپنا کس نہ گزر بسر کریں گے تو اس کا مطلب ہے صحیح کام کیا انہوں نے لیکن یہ چیز چھپی بھی تھی اور ان کا وہ جو بچہ تھا نا اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ بچہ تغیانی کی زندگی گزارے گا اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا اس کی محبت کے اندر ماں باپ نے ڈی ٹرینک ہو جانا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نئی اولاد دے دے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نئی نیک اولاد دے دے گا جو ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی جوسری بھی جسٹیفکیشن درست ہوگی تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا وہ دو یتیم لوگوں کی دیوار تھی اور گاؤں کے لوگ جو اتنے بے حس لوگ ہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے اس دیوار کے نیچے ان کے اباوجداد کا خزانہ دفن تھا ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا یہاں پہ الفاظ ہیں تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اسے سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا تو جو گاؤں والے مہمانوں کو ایک روٹی دینے کے لئے تیار نہیں ہے اتنے کنجوس ہیں تو انہوں نے ان کی دولت تیار لینے سے جب بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے لئے ایسا معاملہ ظاہر کرے گا کہ وہ دولت ان تک پہنچ جائے گی تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی اور اسی پہ سورة القاف کی آیت نمبر ایٹی ٹو کے اوپر یہ آیت کنکلورڈ ہوتی ہے آخری آیت اس واقعے سے لیٹڈ اور وہ الفاظ ہیں سورة القاف کی آیت نمبر ایٹی ٹو کے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے رب کے ارادے سے ہوا اور تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے اور اس کے بعد کنکلورڈن کین الفاظ پہ ہے وہ کنکلورڈنگ ہے وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورے کے پورے واقعے کی تعویل کیا بنتی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کیا اس نے ہو تو مراد ہے اسے گائیڈ لائنز کس سے مل رہی ہیں اللہ سے اور اس سے پہلے اسی آیت میں آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت دولت ظاہر ہونی ہے وَمَا فَعَلْتُهُ آگے بیچ میں الفاظ پر اینڈ پہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ سَبْرَ یہ ہے ان باتوں کی تعویلات جس پہ تم صبر نہیں کر سکے یہ سر یہ پورا واقعہ ہے اس سے کوئی خلاف شرح کام ثابت نہیں ہوتے اس لیے کہ جب آپ نے گیری الٹا لگا دیئے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے کون حضرت خضر علیہ السلام کم از کم پیغمبر تو ہیں کیونکہ وہ کہنے تیرے رب نے ارادہ کیا اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا رب کے کہنے پہ کیا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ رب کے کہنے پہ کیا تو یا تو وہ پیغمبر ہوتا ہے اور یا غلام آمد قادیانی دجال ہوتا ہے یعنی وہ جھوڑ بول رہا ہوگا یہ سچ تو ظاہر ہے یہ پیغمبر تھے اچھا اور پیغمبر بھی تھے اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ انسانوں کے پیغمبر ہیں یا فرشتوں کے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں کیونکہ ہمارے اس دنیا میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی کام سونپے ہوئے ہیں جو وہ کرتے ہیں یہ روح کون قبض کرتا ہے ایک فرشتہ آکے گردن ہی مرود دیتا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا جب روح نکالتا ہے تو حضرت اسرائیل یا ملک الموت کا کام کوئی اور فرشتہ کر رہا ہو ان کے بحاف کے اوپر تو ہمیں نظر نہیں آرہا ہوگا تو ہمیں قتلنی نظر آرہا ہوگا یا جو کہ انہوں نے اسرائیل کو روح نکالتے ہوئے یا اس کے نمائندے خضر کو نکالتے ہوئے دیکھ لیا اس لیے ان کو عجیب لگا کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جسٹیفکیشن درست تھی بیسیکلی اس واقعے سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ انسان کی زندگی میں بظاہر کچھ اللہ کی طرف سے ایسی تکلیفیں آتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے بظاہر وہ شر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خیر ہوتا ہے وہ کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ جانا شر تھا لیکن اس میں خیر یہ تھا کہ پوری کشتی نہیں چلی گئی پوری کشتی چلی جاتی تو وہ زیرو پہ آ جاتے نا ان کا سورس آف انکم ختم ہو جاتا ایک کشتی تو ریپیئر کر لینی تھی کسی بندے سے اس کی اولاد چھین لی جائے اور اگر اللہ اس کو یہ بتا دے کہ اس بچے کی وجہ سے یہ تو خود کافر ہونا تھا بڑے ہو کے تو نے بھی کافر مرنا تھا تو میرے حالے ہم سب اپنے بچے مرمانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اگر اس بچے کی وجہ سے برباد ہونی ہیں تو چاٹنا ہے اسی اولاد کو تو جس کی اولاد بچپن میں مر جائے تو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ کیا ہے یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا اور تیسرا جو واقعہ تھا وہ دیوار والا اس کے اندر اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی شخص بچپن میں یتیم ہو گیا ہے اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سپیشل پروٹیکشن کرے گا اس کو کمپنسیٹ ضرور کرے گا تو یہ تھا مسئلہ تقدیر انہوں نے اس سے یہ نکالا کہ بابے خلاف شرح کام بھی کریں نہ تو جسریف ہی ہو جاتا ہے وہ کلندر ہوتے ہیں جی مجزوب ہوتے ہیں جی وہ خلاف شرح کام کریں تو ان پہ کوئی گریفت نہیں اس لیے پاکستان میں کئی لوگوں نے اپنے پیروں کے کہنے پہ اپنے بچے مار دی ہیں اور وہ واقعہ حضر خیزر والا کوٹ کرتے ہیں بے خضر علیہ السلام والا جو واقعہ ہے وہ تو قرآن میں آیا ہے کہ وہ اللہ نے ان کو کہا تھا یہ کس پیر کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ ملک موت کا اسیسٹنٹ بان کے لوگوں کی جان نکالے اس میں تو قتل کا مقدمہ چڑے گا اور کہتا ہے مجزوب ہے کلم اٹھے ہے جی نہ تو کیوں جی مجزوب مجزوب سے کیوں اٹھاو ہے وہ کہتا ہے ان کی اکل سلامت نہیں اچھا آپ بے اکل اور پاگل لوگوں کے پیشے چل رہے ہیں صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے مولا علی کا قول اور پوری سند مولا علی سے ہی سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ نے شریعت کا کلم اٹھا لیا ہے ایک پاغل شخص مجنون آپ کا مجزوب اور کلندر دوسرا سویاوہ شخص اسے اپنی ہوشنی ہے اور تیسرا بچہ چونکہ بچہ جو اس پہ شریعت لاغونی ہوتی اچھا یہاں پہ جو بچہ قتل ہوا اس نے بڑے ہو کر کیا بننا تھا یعنی اللہ کے علم میں تو اللہ تعالیٰ مستقبل کو دیکھتا ہے تو انسان کی دعائیں بعض اوقات کام آتی ہیں جو شر ہونا ہوتا ہے وہ خیر میں بدل جاتا ہے سر جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مسند آمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی جب تم دعا کرتے ہو نا اللہ سے تو جو مانگا یا تو وہی مل جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور نعمل بدل دے دے گا کوئی مسئیبت ٹال دے گا یا اس سے بہتر چیز اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو قیامت کے دن کے لئے سٹور ہو جائے گی دعا اس کے گئے صلی اللہ تعالیٰ عجر عطا فرما دے گا دعا تو جاتی نہیں کہیں پہ ضائع ہی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں مجزوب یہ مجزوب نہیں تھا سر یہ تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا آپ کے بابے جو ہیں وہ یہ دعا کر سکتے ہیں ہم پہ وہی آتی ہے سر دعا کرے نا تو ہم ان کے اوپر ٹو نینٹی فائف سی بھی لگوا ہیں اور انہیں لا کے غلامت کا دیانی کی سب میں کھڑا کریں گے کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور سورہ علی مران میں واضح 179 نمبر آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ غیر پیغمبر کے ساتھ کوئی کلام کرے کوئی غیب کی خبر دے سوائے اپنے رسولوں کے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ سیدنا ابو بکر سے لے کر قیامت تک آخری جو آنے والا انسان ہے سب غیر پیغمبر ہیں سوائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے پیغمبر بھی ہوں گے ان کی ایکسیپشن کے ساتھ سب نے فالو کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے انہوں نے بھی فالو کرنا ہے مسلم شریف میں حدیث ہے وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے تو اس سے کوئی مرضو بھی یہ ثابت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ بابے خلاف شرح کام کریں یہ بیج میں کہانیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بابے نہیں سارے اس سے ثابت ہوتے یہ بالکل آپ کو غلط کامیاں کرائی گئی ہیں یہ مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک جگہ ویٹھا وا تھا ایک بندہ دعا کر رہا تھا رو رو کے یا اللہ پچیس سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی مجھ سے واپس لے لے تو کہتے ہیں میں نے اس سے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا اس نے کہا میری بیٹی ہی تھی میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا وہ میرے لئے وبالے جان بن گیا گھر کا سارا سمان بیج گیا وہ یعنی نشہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی حکمت تھی کہ میری بیٹی ہیں تھی بیٹی ہیں تو ساری سے ہی نکلی ہیں تو اے اللہ وہ بیٹا مجھے واپس لے لے یہ ہے وہ چیز اور ڈاکٹر زاکر نیک جو اکثر ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا امریکہ میں بزنس ہو اور وہاں اس کی کوئی بڑی میٹنگ ہونے والی ہو اور اس نے شام کی فلائٹ پکڑنی ہو نیو یار کے لیے اور جب وہ ائرپورٹ پہ پہنچے تو ٹریفک سگنل یا رش کی وجہ سے لیٹ پہنچے اور اسے پتا چلے کہ وہ فلائٹ توڑ گی ہے تو وہ وہاں پر کفے افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ میری زندگی کی سب سے بری خبر یہ ہے مجھے ملینز اف ڈالر کا جو فائدہ ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا وہ ٹھیکا کسی اور کو مل جائے گا اور اسی افسردگی کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں واپس گھار آ رہا ہو اور راستے میں اسے ٹیکسٹ میسیج آئے یا کوئی خبر اس تک پہنچے کہ ابھی ابھی جو نیو یار کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے تو کیا کہے گا الحمدللہ اور وہ پانچ منٹ پہلے جو اس کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے اچھی خبر ثابت ہو جائے گی کہ یار شکر ہے مجھے یہ سننے کو ملا کہ وہ اڑ گئی ہے میں بیچ میں بیٹھا نہیں ہوا تھا یہاں پہ بھی یہی ہے کہ شکر ہے اللہ نے وہ بیٹا لے لیا اس نے تو مجھے بھی کافر مار دینا تھا شکر ہے وہ کشتی کا تختہ ہی ٹوٹا پوری کشتہ ہی نہیں ٹوٹ گئی اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے آنکھ ضائع ہو گئی وہ شکر ادا کرے کہ آنکھ ضائع ہوئی ہے ایمان تو ضائع نہیں ہوا ایک آنکھ تو سلامت ہے کسی کی بنائی کمزور ہو گیا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نابینا لوگ بھی تو ہیں جو مسلم شریف میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچرے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی نعمتوں پر شکر نصیب ہوگا ہر ایک سے نیچے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اور ہم تو عربوں لوگوں سے اوپر ہیں یار توحید کی دولت جس کے دل کے اندر ہے کم بس کم وہ دھنکے کی چوٹ پر سات عرب انسانوں سے تو بہتر ہے نا کروڑوں نہیں عربوں پھر جو ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں ان میں بھی توحید خالص کتنوں کے اندر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اس کے اندر یہ چیز سمجھائی گی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رو اچھا یہ واقعہ اتنا غیر معمولی ہے کہ صوفیات تو یہ غلط رسلٹ نکالتے تھے نا جو منکرین حدیث ہیں نا ان کو بھی یہ واقعہ سمجھ نہیں آتا تھا وہ بھی عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں حتیٰ کہ آج سے تقریباً دس سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے منکرین احادیث میں سے ایک شخص ملا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے قرآن پر حلف دو ایمانداری سے اگر یہ واقعہ بخاری مسلم میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا وہ کہتا ہے میں کبھی بھی اس اللوجیکل واقعے کو نہ مانتا تو میں نے کہا یہ میں نے تمہیں اس لیے منوائی یہ بات تاکہ تمہیں یہ پتا چلے کہ جب تم کسی چیز کو وہی سمجھتے ہو تو اس کی تعویل کر کے مانتے ہو تو ہمارے لیے سنت بھی وہی کے درجے میں ہے کیونکہ دو سورسز ہیں میری وہ آپ مجلس نمبر 96 دیکھ لیں نا غامدی صاحب کے اوپر اس میں میں نے یہ سارے پوری ڈاکٹرین کلیر کی ہے کہ قرآن اور سنت دو پیلل میں سورسز ہیں تو تم احادیث کا مزاق کیوں اڑاتے ہو اس واقعے کا مزاق کیوں نہیں اڑاتے ہیں کیونکہ قرآن کے اندر آئے تو تعویل پیش کرتے ہو تو ہم بھی ہر اس بات کی تعویل پیش کریں گے جس پہ تم اتراز کرتے ہو صحیح حدیث پہ جو جھوٹی روایتیں ہیں ان کو تو ہم بھی نہیں مانتے تو یہ ان کے گلے کا کانٹا بھی تھا واقعہ لیکن اللہ کا شکر ہے یہ سر یہ واقعہ نہ نا قرآن کے اندر ہو تو قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہی مس ہو جائے مسئلہ تقدیر پہ میں نے چار لیکچر دیئے ہیں ساڑھے ساتھ گھنٹے کی آلموس گفتگو ہے مسئلہ نمبر وان او فور اے بی سی اور وان او تھری نمبر دو سو آیات پچاس مقامات سے قرآن کے میں نے کور کی ہیں یہ تو ٹاپک ہی بہت بڑا ہے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ضروری ہے ایک لفظ بھی آپ کم کر دینا تو قرآن میں ہدایت کے اطوار سے نقص رہ جائے گا اب اگر یہ واقعہ آپ نکال دیں تو اتنا بڑا ٹاپک مسئلہ تقدیر تو بڑی حکمت ہے اس واقعے کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیک چیز ہے بشرت ہے کہ اسے میس یوز نہ کیا جاتا تو میں نے آپ کو اس کی صحیح تعویل بتائی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ بنتا ہے اچھا خزر کے حوالے سے بڑا بڑا کچھ مشہور ہے وہ کہتے ہیں ہمیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ وہ قربے قیامت میں دجال کے خلاف جو وہ ایک سید شہدہ کھڑا ہوگا نا جس کو دجال ایک دفعہ قتل کرے گا میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا انٹرنیسٹ نمبر کے مطابق سیون تری سیون فائیو نمبر حدیث کے انڈ پہ آتا ہے کہ ابو اسحاق امام مسلم کے شاگرد کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خزر ہوں گے وہ کہتے ہیں خزر آج تک زندہ ہے دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہے سر مسلم شریف میں سند کے ساتھ نہیں لکھا امام ابو اسحاق جو امام مسلم کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہا جاتا ہے نبیل اسلام سے انہوں نے منصوب نہیں کیا اور سر یہ تو تبا 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 تابعی ہے مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ تابعی بھی اگر کوئی بات رسول اللہ کی طرف منصوب کرے نہ اور وہ سند نہ بیان کرے تو مردود ہے تو امام مسلم کا شاگرد اگر کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے سن سن آگے سن نہیں وہ بات نہیں اکسیفٹبل ہوگی اور انہوں نے بھی کوئی اسے آن نہیں کیا انہوں نے کہا پبلک میں مشہور ہے کوئی غزر نہیں ہے وہ اس زمانے میں کوئی مومن ہوگا تو اس کو دلیل کے طور پیش کرتے تھے میں نے کلیر کر دیا وہ کہتا ہے کہ خزر کی حکومت پانیوں پہ جی پانیاں تے حکومت ہے اچھا آپ کو پتا ہے یہ موسیٰ اور خزر والا واقعہ جو ہے یہودیوں کے ہاں بھی ملتا ہے لیکن وہ خزر کی بجائے اس واقعے کو حضرت علیاس کی طرف منصوب کرتے ہیں اور تالمود کے اندر ملتا ہے یہ واقعہ تو قرآن نے اصلاح کر دی ہے کہ وہ وہ نہیں تھے بخاری مسلم میں آیا کہ وہ خزر تھے باقی واقعہ ان کے ہاں بھی ملتا ہے وہ مانتے ہیں اس واقعے کو تو وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے جی اچھا جی سبزے پہ حکومت ہے سبزے پہ حکومت نہیں وہ بخاری میں دیس ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا خوضر کا نام خوضر اس لیے پڑا کہ ایک خوشک زمین پہ بیٹھے تھے جب اٹھے تو وہاں پہ کھید اگائے ہریالی ہو گئی اور عربی میں خضر کہتے ہیں گرین کلر والا تو اس کی اصلاح ان کا نام خضر پڑ گیا ٹھیک ہے تو وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہے ایسا معاملہ قرآن پاک میں نہیں آتا یہ بچڑے کے اندر جو وہ ایک مٹھی سامری جادوگر نے جو ڈالی تھی وہ قرآن میں موجود ہے نا کہ وہ مٹھی کہاں سے لی تھی اس نے فرشتے کو دیکھ لیا تھا فرشتے کے جو قدموں کے نشان تھے نا وہاں سے اس نے وہ مٹھی بھرے گی اور وہ سونے کے بچڑے میں ڈالی تو اس میں سے واز نکلنا شروع ہوگی ظاہر ہے وہ فرشتوں کے ساتھ تو اللہ نے یہ چیزیں ایسی اٹیج کی ہیں یہاں پہ بھی خضر ایک فرشتہ ہے وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ سبزہ اگاہ جاتا ہے پانیوں پہ قومت کہاں سے ہے سر پانی پہ اللہ کی قومت ہے سر اور میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں اپنا ذاتی اسلامباد میں میرا ایک گھار ہے الحمدللہ ذاتی دوہزار دس میں میں نے بورنگ کا ٹھیکہ کیا اسلامباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے وارٹر ٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہیں سیپیج کا پانی جو نکلتا ہے دس منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا تو میں نے مجھے یاد ہے میں نے اشراک کے دو نفل پڑے اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ پانی تو تیرے کا ذمہ تونے دینا ہے تو میں نے اس کو نہ بھلایا بورنگ والے کو میں نے کہا یہاں تم نے کونہ کھوڑنا ہے کہتا ہے نہیں خاص جگہ ہے میں کہا نہیں میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کرائی ہے وہ اس کے صاحب سے کرائی بھی ہے تو ادھر ذرا فیزیبل رہے گا خاص والا نہیں ہے کہتا ہے نہیں وہ ایک ماہی ہے صاحب لاندی ہے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میں نے بابیں مارے ہوئے ہیں ماہیاں کے چیزیں میں نے کہا نا ماہی ہے میں نے کہا ماہیاں ہی چاہیے نہیں اچھا کہنے ہیں اچھا اس طرح کرو تو اسی خواجہ خزر دے نہ آنا ایک بکرہ دے دیو تو پانی تو اڑا نکل آئے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے اینڈی یونیورسٹی یہ جو یونیورسٹی ہے نسٹ یونیورسٹی اسلامباد میں اس کے پچاس بور اس بندے نے نکالے ہوئے ہیں سب سے بڑے لیول کا اس کا کاروبار ہے داڑھی رکھی بھی ہے اور رکیدہ آپ دیکھ لیں کہتا ہے کہ خواجہ خزر دی پانیہ تے کمت ہے تو انہوں نے نادہ بکرہ دے ہو تو انشاءاللہ پانی نکلے گا اوہ میں کہا خزر ہوئے ہیں کوئی وڈد وڈا انسان اپنا پشاب نہیں روک سکتا ہے میرا پانی کوئی روک سکتا ہے اللہ نے اگر منو دینا ہے وہ کامرہ شروع ہو گیا اس کو کانفیڈنس لیول نظر ہی آتا انہوں پتہ ہی نہیں سی کہنا ہے دی ہونٹا تھوڑا پانی نکل نہیں نہیں یہ لخال ہو میرے کھولا بیکھے یار تو اللہ دانہ لائے کے شروع کر تو چالیس ہزار پہ ٹھیکہ سیٹ ہوا کہ دو سو فٹ جائے گا وہ اور چالیس ہزار پہ کیونکہ وہاں پہ ستر سی فٹ پہ پانی سی پیج کا نکل آتا تھا اور ایک سو بیس فٹ پہ تھوڑا بہت پانی آ جاتا تھا تو میں نے کہا دو سو فٹ کرواؤں گا لے جی کرنا ایسا ہوا اللہ کہا کہ دو سو فٹ اس نے کھوڑ دیا اور زمین بلکل خوشک سی پیج کا پانی مینی ہاں وہ کہتا ہے جی ہونٹ سناو کہتا ہے آلے وی ٹیم جی اے تھک مائی ہے وہ پانی دم کر کے دے گی پانی جناب تسی اے خوش سٹو گے نا تب پانی آ جائے گا اوہ میں کہا ہے نا نا پائی مائی ہے چاہیے نہیں کہتا ہے جی بس ٹھیکہ مکمل ہو گیا ہے میرے پیسے میں خیدی ایلو پیسے میں نے کہا اس کو آپ نہ اور کھو دو کہتا ہے پانی نہیں نکلنا آپ کو بتا دیا ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں ہے اور اسلامبال میں اکثر جگہ پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے میں نے کہا آپ کیا کرو گے کہتا ہے جی پندرہ سو رپیہ ایک دن کرلوں گا اور کھو دوں گا جتنا ایک دن میں نکلائے آپ دھیاڑی کے ساتھ سے ٹھیکے سے ادھر چالیس زار تو دے دیا میں نے کہا شروع کرو پہلے دن اس نے دس فٹ نکالا کہندہ ہے خوشک مجھے کہندہ ہے جی آلے بھی وقت تسی کی درے اور خودوال ہو اہتے پانی کوئی نہیں میں نے کہا یار میں پیمنٹ کر رہا ہوں تم نکالو اچھا اگلے دن کیا ہوا صبح ساتھ آٹھ بجے نے مجھے کال آئی سر جی مبارک ہوئے پانی نکلائے اور کہندہ ہے سر اتنا پانی نکلائے کہ میں نے کہا کیسے کہتا ہے جی دو سو دس تو کال ہو گیا تھا آٹھ صبح آتے ہی میں نے جب پہلی بوکی ماری ہے تو وہ پتھر ٹوٹا ہے اور اتنا پانی نکلائے کہ پچاس فٹ پانی جمع ہو گیا نیچے سے اور وہ پانی نکلائے سر رگ کا پانی آپ کو بتا ہے زمین میں ایک پانی ہے جو بارشوں کا سی پیج کا ہوتا ہے وہ تو نکالنے سے ختم ہو جاتا ہے اور ایک ہے جو زمین کے نیچے دریاء چلتے ہیں وہ کبھی بھی خوشک نہیں ہوتے جیسے کہ اگر آپ کو کھال میں میں سوئی چب ہوں نا پھوٹے گا وہ فوارہ پھوٹا تھا جو پچاس فٹ کھڑا ہو گیا کہندہ جی بوکی میں نے کہتی دو سو بیس پوری کرو کہندہ سر ایک فٹ نہیں آگے میں جا سکتا پانی کا اتنا پریشر ہے کہ یہ بس اسی پہ آپ کو روکنا پڑے گا اچھا میں کہاں جی کدھر گئے توڑے خیزر توڑے مائیاں توڑے بابے کہہ سر جی واقعی اللہ دے کام لے اچھا اینٹھیں مان لیں دینے اللہ دے کام لے جیسے کفار مکہ بھی جب سمندر میں بیچ میں بہنچتے تھے کہتے تھے ادھر اللہ ہی کام آئے گا جو سورہ یونس میں آتا ہے تو میں نے اس کو توبہ کر رہی میں نے کہاں آندہ کبھی تم نے یہ بات نہیں کرنی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ خیزر کو ہم نے بھی ایک دفعہ قابو کیا ہے جو جیلی خیزر انہوں نے بنایا ہوئے کہتے ہیں بزرگوں کو آکے ملتا ہے ہمارے ملنے میں بھی ایک وہ تویز داگے کرتا ہے وہ کہتا ہے جی منو تاہ مل دے نے میں کہتے ہیں جدو ملن نہ تو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ غیب نوائی دا منو پھڑ لیں کہتا ہے رجی توبہ استفار میں نے کہا کیوں کہتا ہے یہ تو بیدبی ہے ان کی بیدبی کہاں سے ہے بخاری اور مسلم میں عدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکی کا کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے میں نے کہا تم میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو میں غیب نہیں ہوں گا ہاں تو خوش ہوں گا کہ میرے نبی کا بتایا وظیفہ جو ہم نے بلو کارڈ پر صبح شام کے اذکار پر لکھا ہوا ہے اسماعی آزم میں سے اسماعی آزم میں سے تو عزت خزر اللہ کا نام سن کے غیب ہو جائیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ سن کر کون غیب ہوتا ہے شیطان من الجنتی والناس اور بڑھے لوگوں کے اس طرح کے جالی خیزر غیب بھی ہوئے نے ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندے نے بتایا اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے ایک بندے کو یہ وظیفہ بتایا وہ کہتا جی وہ داتا صاحب انہوں راوی دے پلتے روزانہ مل دے نے تو انہوں کو کہا یار اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ اب وہ علیہ جویری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ شیطان ان کے نام پہ آکے مل رہا ہے ان کا کوئی قصور نہیں تو کہتا ہے وہ پڑھا تو غائب ہو گیا اس نے رونا شروع کر دیا تو اسی بزرگاں نراز کر دیا یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ نراز ہو گئے نے تو جڑا بزرگ اللہ نے نام تو نراز ہوندہ ہے وہ بزرگ نہیں گا وہ شیطان ہے اللہ کا نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے نبیل اسلام کے سنت وظائف ہیں تو یہ وہ کہتا ہے پانیوں پہ حکومت سر کسی کی کسی چیز کی اوپر کوئی حکومت نہیں ہے اللہ یا اللہ اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر وسبحان اللہ بکرتہ واصیلا سر وہ دس فٹ کے فاصلے پہ ایمان اور کفر تھا میرے اس بورنگ کے پانی تو نکلنے ہی تھا وہ خضر یا بائی یا بابے کے کھاتے میں ڈال جانا تھا اور اکثر یہی ہوتا ہے میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں وہ انگلینڈ سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آئے ان کو خواب میں ان کی اولاد نہیں تھی تو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں بزرگ کے دروار پہ جاؤ تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا سر خواب وہ کہتے ہیں جی جناب غیبی خبر باقی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اچھا جی اس کی قسمت اچھی کہ وہ پہلے دن ہی میرے درس میں بیٹھا ان دنوں میں گھار میں چھوٹی سی مجلس کرتا تھا دوہزار آٹھ نو کی بات ہے اس نے جب درس سنا نا مذہرات کے بارے میں قبروں کے بارے میں بابوں کے بارے میں انہوں نے کہا جی میں بے اولاد مار جانے میں بابے کسی کو نہیں جانا اچھا جی وہ آیا اسی کے لیے ٹکٹ کٹا کے تھا جیسے ہی واپس گیا اس کی وائف کی طبیت خراب ہوئی وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو پرگنیسی ٹھہرے ہوئے چالیس دن سے زیادہ ہو چکے میں یعنی وہ خواب سے پہلے پرگنیسی ٹھہر چکی بھی تھی وہ بابے کے خاتے میں ڈلنی تھی جو اللہ کی تھی آج ماشاءاللہ ان کا بچہ آٹھ نو سال کا ہے اللہ نے ان کو بیٹا دیا ہے تو وہ جب خواب آیا اس سے پہلے ہی ہے کیونکہ پرگنیسی کا تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلتا ہے تو یہ اکثر بابوں کے خاتے میں جو واقعات ڈلے ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں وہ بابوں کے خاتے میں ڈالے ہوتے ہیں یہاں بھی اگر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو جا کے مائی سے دام کرواتا اور پھر نکل بھی آتا تھا پوری زندگی نہ انہیں قرآن مرنا تھی نہ بخاری نہ مسلم انہیں مائیاں اور بابیاں پیچھے جانا تھی اسی لئے تو سارا ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہم آپ کو کتابوں کے خدا کا تعرف کروا رہے ہیں اور جب آپ غور کریں گے تو آپ جھوم کے کہیں گے ضرور کہیں گے کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ اس طریقے سے جھوٹی تاویلات اس واقعے سے جو سارا لیتے تھے میں نے اللہ کے فضل سے ان معاملات کو کلیر کر دیا سورہ العمران میں بھی آتا ہے آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں تمام نبیوں سے اہد لیا تھا کہ اے نبیوں جب میں تمہیں نبوت دوں اور میرا کوئی اور پیغمبر آ جائے تمہاری زندگی میں تو تم نے اس کی تصدیق ضرور کرنی ہے اور اس پہ مجھ سے وعدہ کرو اور بھاری ذمہ میرا اٹھاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوتا ہوں اور اس وعدے کے بعد جس نے خلاف ورزی کی وہ ظالموں میں ہو جائے گا وہ فاسق ہو جائے گا یہ نبیوں کی روحوں سے اللہ نے اہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں اور پیغمبر آئے اس کی تصدیق کرنی ہے آپ دیکھ لیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یا ہی علیہ السلام نے ایک زمانے میں تھے تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ تمام انبیاء کے لئے اور تعویل عام میں آپ ہمارے نبی علیہ السلام کے لئے اس اعتبار سے لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہد لیا تھا کہ اگر ہمارے نبی علیہ السلام تمہاری زندگی میں آجا ہے تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے اور وہ اللہ نے کروائی ہے واقعہ محراج میں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام نبیوں کا امام اللہ نے بیت المقدس میں مجھے بنایا جبریل اسلام کے ذریعے اور وہ دنیا میں وہ بات پوری ہوئی میں ایک مسلمانہ سوال کرتا ہوں کہ نبیوں کی نبوت چھن جانی ہے اگر وہ رسول اللہ پر ان کی زندگی میں امان لاکر ان کی مدد نہیں کریں گے سورہ العمران ایٹی وان ایٹی ٹو حضرت خضر کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث بتا دیں کہ کبھی غزوہ بدر اہد یا خندق میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے ہوں صحیح تو مانگتے ہی نہیں ہم ہمیں پتہ ہے صحیح تو آئی نہیں ہے ضعیف ہی دکھاتے ہیں تو آپ حضرت خضر کی نبوت چھن مانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر وہ رسول اللہ کی انہوں نے مدد نہیں کی اور سامنے آگے ڈیکلیئر نہیں ہوئے الانیاں ایمان نہیں لے کے ہے تو نبوت سے فارغ ہیں یہ قرآن کا فتوہ ہے اس کا ملکہ ہے خضر کوئی نہیں تھے اس مانے میں اگر وہ ہوتے تو رسول اللہ کے قدموں میں آذر ہوتے یہ سب کہانیاں ان کو یہ بابوں کو ملتے ہیں یہ وہ سارے جالی معاملات چل رہے ہیں تو یہ علم لدنی کا عائصے لیتے تھے وہ جو سورہ الکاف میں وہ حضرت خضر کہتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِلْ لَدُنَّ عِلْمَ وہ کہتے ہیں یہ سینہ وسینہ علم چلتا ہے ویسے میں نے ففٹی فائیو اے مسئلہ ورکارڈ کروا ہے علم لدنی کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدہ عائشہ نے کہا سلام اللہ علیہ جس شخص نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے دین کی جو باتیں اللہ نے آپ کو بتائی تھی وہ چھپا لی ہیں امت سے اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ خاص لوگوں نے دسیاں نے باقی انہوں نہیں دسیاں وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ ماننے والا ہے اور اممہ عائشہ نے اس کے ساتھ وہ آیت پڑھی سورة المائدہ کی آیت نمبر 67 یا ایہ الرسول بلگ ما انزلہ علیہ کا مرربک جو اکثر وہ شیعہ پیش کرتے ہیں غدیر خون کے والے سے کہ اے رسول اللہ جو کچھ اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے وہ آپ پہنچا دیں اپنی امت کی طرف اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تو اممہ عائشہ کہتی ہیں کہ اس آیت کے تحت نبی علیہ السلام نے کوئی بات امت سے نہیں چھپائی اعلانیاں بتائی ہے تو یہ کہتے ہیں خاص علم خاص لوگوں کو دیا ہے سر اس امت میں اگر کوئی سب سے خاص بندہ تھا نا تو مولا علی تھے بخاری اور مسلم متفق ان علیہ حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ رسول اللہ کے خاص بندے تھے کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی ایسی خاص باتیں بتائی ہیں اب میں نبی علیہ السلام نے ہمیں وہی دین سکھایا جو باقیوں کو سکھایا ہے ہاں ایک فہم قرآن ہے جو ہر مؤمن کا اپنا حصہ ہے کہ اس میں سے کتنا حاصل کرتا ہے ظاہر ہے جی آپ قرآن پہ غور و تفقر کرتے ہیں آپ پہ زیادہ راز کھلیں گے جس نے ہمیشہ اس کو مردے بکشوانے کا ذریعہ سمجھا ہویا اور کبھی ترجمہ پڑھا ہی نہیں تفسیر پڑھا ہی نہیں تو حضرت علی نے کٹیگوریکل ڈنائے کیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی جو امت کو نہیں بتائی پھر انہوں نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا شگرہ نکال کے وہ دازدتہ کے کیا ہے انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں وسیعتیں لکھوائی تھی کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی دیئت دی جائے گی اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دیں اور قیدیوں کے حکامات ظاہر ہے قیدیوں کے حکامات مولا علی کو بتانا تھا نا جنگیں جمل صفین ارمان تو مولا علی نے لڑنی تھی نا وہ اور مسلمانوں کے خلاف وہ جنگیں تھی نا تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو ایسا کوئی عثمہ نہیں ملتا کیونکہ ادھر تو سارے ایک لیڈر پر متفق تھے تو مولا علی کو بتایا نا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے تو دیکھیں نا کیا اس نے سلوک کیا پھر جنگیں جیت کے بھی سب کے ساتھ اس نے سلوک کیا مولا علی نے اور کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور جو شخص مدینہ میں بدد کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جس کا اول مصداق یزید ابن معاویہ بنا مدینہ کی بیرمتی کر کے یہ وہ باتیں تھیں جو اس میں لکھی تھی اور ایک اور بات لکھی تھی جو غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو یہ ساری باتیں تو آل لڈیوں میں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر احادیث کے اندر میں معلوم ہیں تو مولا علی کو بھی کوئی خاص علم نہیں دیا بخاری مسلم میں یوم النار کا خطبہ بھی ہے اور یوم عرفہ کا خطبہ الموتا امام مالک اور مستدلی الحاکم ہے کہ اپنے بات دو چیزیں چھوڑ کے جاروں اللہ کی کتاب اور اس کی سنت اسے مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمرانی ہو گئے اور پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تو سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا حق ادا کر دیا ادھر کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ اے ڈی منو خاص گلد اسی ہے اوہ میں اگے داس دیم علم اللہ دنی نا پرانیاں کاریاں پرانے بابے پرانے فرقے پرانے بزرگ ختم ساڑی نا نالی ختم ہو جاندے ہیں سارے نا بڑی قیمتی ہے اے توڑک کلمہ ہی تو سٹارڈ ہوند ہے لا نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے نا کوئی بزرگ نہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کا ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج اور جو ان سے بغاوت کرے وہ بابا آپ کو مبارک مجھے کہتے ہیں یار یہ اتنے اتنے بزرگ کے نام اس سے لیتا ہے جسے گلی ملی کے دوست ہیں اتنے اتنے مفتیاء کے اوہ سر ہم تو کچھ سو بھیج دی نہیں ہے تو ہم نام ان کا کیوں عدد سے لیں ہم تو ان کو دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے عقیدے گستا خان ہے شکر کریں کہ ہم آگے پیچھے لانتیں لگا کے نام نہیں لیتے اعترام صحیح لیتے ہیں صاحب کہہ کے لیتے ہیں تو خوف خدا کرے تو مولا علی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں پھر غدیر خم پہ بھی آپ صحیح مسلم میں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک اس میں بھی قرآن اور انہیں بیعت ہے غدیر خم پہ میرا کلیب لاکھوں لوگوں نے دیکھا آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اہلِ بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے اس کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا کتاب اللہ کتاب اللہ اور دوسری چیز اہلِ بیعت ہے میرے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کام ڈالے گی ان کے ساتھ ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں تھیں کبھی علمِ لدنی بنا دیا کبھی کہتے ہیں کچھ آپ کو پتا ہے وہ خاص باتیں بتائیں ہیں وہ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائیں نہیں ہیں سر کوئی نہیں ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں وہ جی صحیح بخاری میں ہیں نا کہ حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے دو پیالے لیے ہیں یعنی علم کے ایک میں نے تمہیں بتا دیا دوسرا بتاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو وہ کہتے ہیں جو دوسرا نہیں نہ بتایا وہ اسی قسم کے پٹھے کام تھے یعنی یہ پٹھے کام ہے الٹے کام ورنہ وہ بتا دیتے تو سر آپ کے تصوف کے کس سلسلے میں حضرت ابو رہرہ آتے ہیں کسی بھی نہیں تو وہ علمِ لدنی تو ابو رہرہ کو ملا تھا اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نی چیز ہے تو ابو رہرہ کو آپ مولا علی سے اوپر کر رہے ہیں اور سر بخاری میں ہی اس کی تشریح موجود ہے حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش بنو امیہ کے ان لونڈوں کے ان لڑکوں کے نام ان کے ماں باپ کے نام بھی بتائیں ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ایسا معاملہ ہو تو آپ نے فرمایا کاش میری امت اس قبیلے سے الگ ہو جائے جو میری امت کے انڈ سے انڈ بجا دے گا بنو امیہ اور وہی ابو رہرہ مسلم نبی علیہ میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفاظ سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھی کہ ان کے ممبر کے اوپر بندر کود رہے ہیں تو حضور کو وفاظ تک کسی نے مسکراتے بھی نہیں دیکھا آپ فرمایا کہ میں نے آل مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا ہے اپنے ممبر کے اوپر یعنی میرے بعد وہ حکمران بنیں گے اور یار یہ بندر تھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو رہرہ جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں انہی بندروں کی تو حکومت تھی بنو امیہ کی تو حضرت ابو رہرہ ڈرتے تھے کہ اگر کیونکہ وہ مروان ہی تو یہ پوچھ رہا تھا کہ حضرت بتائیں وہ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا کہ میں بتا دوں تو میری گردن مار دی جائے یعنی تم لوگ ہو بلکل کلیر ہے اس میں علمے لدنی نہیں ہے کیا سے کیا بنا دیا ہے انہوں نے اور دیکھیں کہانی کیسے پکڑی گی ادھر سے پکڑی گی دوسری طرف ان کے تصوک کے زلطے میں حضرت ابو رہ رہا ہے یہ کوئی نہیں ہے وہ تو سر منافقین کے نام بھی بتائے تھے جو پبلیکلی نہیں بتائے گئے لیکن وہ دین کا حصہ تو نہیں ہے صحیح بحاری موجود ہے رازدار رسول کون ہے حضیفہ ابن یمان صحیح مسلم میں موجود ہے حضیفہ ابن یمان کو بارہ منافقین کے نام بتائے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے یہ صورت اللہ عراف میں جو ہے وہ محال ایک ایک ایکزیمپل دی گئی ہے تو فرمایا نہیں داخل ہوگا ان میں سے دوبیلہ پھوڑا نکلے گا ادھر کمر پہ آٹھ لوگوں کو وہ میرے نہیں پوچھنا کنو کنو نکلے وہ اپنے بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلیں آپ تو نبی علیہ السلام نے یہ پہلی فرما دیا تھا تو وہ منافقین کے نام عضیفہ ابن یمان کو بتائے تھے ٹھیک ہے اب مار ابن جاسر کو آکے ایک منہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کوئی خاص دین سکھایا ہے نبی علیہ السلام نے ان کا نہیں البتہ جو عضیفہ کو منافقین کے نام بتائے یہ صحیح مسلم میں سیون زیرو تھری فائیو نمبر عدیس ہے اور یہ فرمایا کہ وہ بارہ منافق ہیں میرے صحابہ کے اندر چھپے ہیں اور وہ اس طریقے سے معاملات تو وہ کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں تھا صرف منافقین کے نام تھے تو وہاں پہ بھی عضیفہ ابنے یمان تو کسی تصوف کے سلسلے میں نہیں آتے کیا آتے ہیں ان کے تصوف کے سارے سلسلے جو ہے نا وہ مولا علی تک لے کے جاتے ہیں تو مولا علی تو انکار کر چکے میں اور ہم نے تو نیچے سے ان کی جڑ کاٹ دی بھی ہے میں نے کہا میرے امام نے کاٹ دی ہے آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم میں مقدمے کے اندر بھی مقدمے کے اندر چند طبعہ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں مام مسلم نکل کرتے ہیں کہ وہاں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے جب وہ چلا جاتا ہے نا وہاں سے تو باقی طبعہ تابعین کہتے ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اٹھارہ بدری صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے تو باقی لوگ کہتا ہے یہ تو تاؤن کے مرض سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا علم کا تو اس سے دور دور تک واسطہ نہیں یہ کہتا ہے اٹھارہ بدری صحابہ کی اس نے زیارت کی ہے اوے سب سے بڑا جو تابعی ہے حسن بسری اس نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے سماعت کی ہوئی ہے اور وہ ہیں سعید ابن مالک جن کا نام سعید ابن ابی وقاس بھی ہے جو چھپن اجری کے اندر فوت ہوئے ہیں تو حسن بسری کی سماعت بھی صرف ایک بدری صحابی سے ثابت ہے کس سے؟ سعید ابن ابی وقاس سے وہ بھی اس لیے کہ چھپن اجری میں فوت ہوئے ہیں تو حسن بسری کی تو مولا علی سے سماعت ہی نہیں ہے امام مسلم نے انکار کر دی ہے اس بات کا کیونکہ مولا علی تو پہلے سب سے بڑے بدری صحابی تو وہ ہیں جنہوں چوبیس سردار مارے ہیں بدر میں کیونکہ مولا علی چالیس اجری میں شہید ہوئے تھے اور سعید ابن ابی وقاس چھپن اجری میں فوت ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسن بسری نے تو صرف ایک بدری صحابی سے ملاقات کی ہوئی ہے سماعت کیا اور وہ ہے سعید ابن ابی وقاس تو امام مسلم نے تصوف کے پورے سلسلوں پہ سمجھ لیں کہ آرہ چلاتے ہوئے کاٹ کی رکھ دیا یہ کہتے ہیں تصوف میں آپ کو پتہ ہیں ان کی کیا سنت چلتی ہے کشم مجوب بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں خود علی اجویری صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو پیر صاحب ہے نا وہ خلیفہ ہے ابو بکر الشبلی کے ابو بکر الشبلی جو ہیں وہ خلیفہ ہے سری سکتی کے وہ ہیں جنید بغدادی کے جنید بغدادی خلیفہ ہے سری سکتی کے اور سری سکتی کے جو آگے پیر ہے وہ خلیفہ ہے معروف کرخی کے اور وہ خلیفہ ہے آگے دعوت تائی کے اور دعوت تائی جو ہیں حبیب العجمی کے اور حبیب العجمی حسن بسری کے اور وہ مولا لی کے یہ تصوف میں آپ قادری چشتی یہ نقشمندیوں کی دولاد ہے وہ تو ایسی پہلی ختم کارتی بازی دالی وہ تو کام بھی ختم ہوت چکے یہ سوروردی یہ سارے سلسلے وہ کہتے ہیں حسن بسری کی ملاقات ہیں مولا علی سے اور صرف امام مسلم نے نہیں امام ترمزی نے بھی جامعہ ترمزی میں لکھا ہے کہ حسن بسری کی مولا علی سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے تو مہدسین تو تصوف کا گلہ ہی کار چکے ہیں آپ کی ملاقاتیں ہی ختم پیچھے رہے گا نقشمند سلسلہ تو پہلے باقی تین یہ کہتے تھے کہ ہماری چین جڑتی ہے تو آڑیتیں جڑتی کوئی نہیں تو وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے امام جعفر علیہ السلام فوت ہوئے ہیں 148 اجری میں اور بائزید پیدا ہوئے ہیں 191 اجری میں چالیس سال بعد امام جعفر کی وفات کے بائزید پیدا ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ مرید ہیں ان کے اور یہ اس سے بڑی کہانی یہ ہے کہ بائزید کا آگے مرید پتا کون ہے ابو الحسن خرقانی اور ابو الحسن خرقانی تین سو باون اجری میں پیدا ہوا ہے یعنی بائزید بستامی کے مرنے کے نوے سال کے بعد اہتے تھے پھر بھی چالیس ہی نا وہ ڈبل ہے جس کا وہ کہتے ہیں جی وہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کی تو وہ محمود گزنبی کو فتح ہوئی کانی روانی مرید روانی نہیں شیطانی اویسی سلسلہ اس کے اوپر میں اویسے کنی براکلیب دیکھ لیں یہ سب کہانی ہیں جنہوں مرضی لینڈ جیدی جیدی بھی پانی نے پا لائے انہوں سے پہی دنیا ختم ہو چکی ہے اے نہ تو پاک ہو چکی ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ ایک نعرہ بلاند ہے کہ مرنے سے پہلے یا مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ بالکل کہانی ہیں انہوں نے کروائی تھی اور یہ پورے کا پورا سلسلہ ہی کارڈ دیا ہے امام مسلم نے امام ترمزی نے کہ تصوف کے اندر یہ لنک بنتے ہی کوئی نہیں اس نے بسری کا مولا علی کے ساتھ اور بلکہ مسلم کے میں نے مقدمے سے بتایا تھا کہ وہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک شخص آگے کہتا ہے کہ جب جنگ سفین کے موقع پر مولا علی کی جنگ جو ہوئی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ اس موقع پر ابن مسعود آئے اور انہوں نے ہم سے ایک عدیس بیان کی تو باقی کہتے ہیں ابن مسعود قبر سے نکل کے آگے تھے ابن مسعود تو تیتی سیجری میں فوت ہو چکے ہوئے تھے اور جنگ سفین ہوئی ہے سینتی سیجری کے اندر تو یہ چار سال کا وہ گیب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے روانی سلسلے کا ابن مسعود تو وہ ڈکڑا بزرگ ہے پرشن امپائر گری تو چیف جسٹس وہاں کے ٹھیک ہے سائب النالین سفر و حضر میں حضور کے ساتھی ابن مسعود میں میں گھنٹوں بہت سکتا ہوں جو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا وہ قبر سے نکل کے نہیں کوئی فیض بچاہ سا کرے اس زمانے میں کوئی قبروں سے نکلا نہیں کرتا تھا تو جو چار سال کا گیم ماننے کے لیے تیار نہیں تو چالیس سال کا جنگل اور ادھر بائزید اور عبالحسن خرکانی کا نوے سال کا جنگل یہ کون عبور کروائے گا سب قانیاں سب جھوٹ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جھوٹ ختم کروائے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے آپ کو اس کے اوپر کائل کر لیں کیونکہ یہ واضح چیز ہے قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر آیا سورہ واقعہ کے اندر آیا کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آسکتا آپ لا کہتے رہے کہ قبر پر اٹھ کے ملے پھر اندر وڑ گئے سب نہیں سب قانی ہے جھوٹ اگر کوئی اٹھ سکتا ہے اٹھائیں ہم جناب بلاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو پورا میڈیا مسلمان ہو جائے گا ٹھیک ہے تو باقی مجھے بہت کچھ کہنا ہے لیکن آپ تخت بلکیس والا میرا کلپ دیکھ لیں رمار کے بل کلپ ہیں اس کے اندر میں نے ان کی ساری کانی ہیں باقی بھی کھول دی ہیں تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو نبیل اسلام نے سپیسیفک بات بتائی جو باقی امت کو نہیں بتائی وہ منافقین کے نام ہے عزیفہ بن جمان کو اور وہ بھی ڈیٹیل مسند آمد میں آپ کو پتا ہے نا قرآن میں بھی اشارتن ہے کہ نبیل اسلام پہ کاترانہ حملہ ہوا تھا غزوہ طبوق سے وافسی پہ تو عزیفہ بن جمان اور عمار بن جاسر نے نبیل اسلام کی جان بچائی تھی یعنی اللہ بچانے والا ہے سبب ان کو بنایا وہاں پہ عزیفہ بن جمان کو نبیل اسلام نے منافقین کے نام بتائے تھے کہ انہوں نے میرے اوپر کاترانہ حملہ کی ہے بس اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں تھا شخصیات سے تعلق تھا دین کی کوئی بات ایزے راز نبیل اسلام نے کسی کو نہیں بتائی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا جب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وہی دین دیا ہے جو باقی امت کو دیا ہے امہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ خاص لوگوں کو خاص بات بتائی اور باقی لوگوں کو نہیں بتائی وہ جھوٹا ہے اور حجت الودا پہ نبیل اسلام اوپن لی پوچھ رہے ہیں کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ اوہ خاص گلسی میں ہے خاص بندینوں دس نہیں ہے نہیں سر اسی لیے ان کا دعویٰ یہ کہتے ہیں دین کتابوں میں نہیں ہے اور یہ صحیح کہتے ہیں ان کا جو دین ہے نا وہ کتابوں میں نہیں ہے کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور اور ہمیں تو بابند کیا گیا ہے قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا فَمَنْ تَابِعَ حُدَا يَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَازَنُونَ ہمارے اببا جی کو جب جنہ سے نکالا گیا تو اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ اب کتابوں کا انتظار کرنا جو کتابوں کی پیروی کرے گا اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا وہ ہوگا اہلِ جہنم میں سے تو سر میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ مجلس نمبر ہنڈرڈ میری ضرور دیکھیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ حقیقت کھل کے سامنے آئے گی کہ ہمیں بڑا ڈی ٹریک کی ہے ان لوگوں نے ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم عام مسلمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اللہم اجرنا من النار آمین اللہم من احییتہو مننا فا احیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان آمین ثم آمین جزاک اللہ علی بھائی اگلا سؤال ہے